اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج ہم سٹارٹ کریں گے چار سو اکی سے لے کر جتنی بھی ہوتیاں کرتے ہیں تو یار لڑکے تو ابھی نراز ہونا شروع ہو گئے ہیں گروپ میں سمس کرتے ہیں کہ سر آپ کائنلی اپلوڈ نہیں کر رہے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہے وہ ہو ہے تو یار نراز نہ ہوا کرو جو ہی ٹائم ملٹ ہے بناتا ہوں یار تو یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے ابھی پیپر کی ڈیٹ بھی کوئی کنفرم تو نہیں ہوئی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے بنا دوں تو آپ پریشان نہ ہوں تیاری جاری رکھیں میں تو اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ چلو امجد بھائی نے لڑکوں کو پڑا آ رہی ہیں لائی میں نے کہا چلو ان کا چینل بھی تھوڑا گروت کر جائے گا تو چلو دوست جاؤں گے وہ سبسکریپشن بھی ان کی بڑھ جائی میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا تھوڑا بیزی بھی تھا تو چلو خیر ابھی ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو چلو فرینڈ چار سو اکی سے ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں خسنن گیس کو کہتے ہیں پیونلی ہم نیدہ آسان ہے خسنن پیونلی ہم نیدہ گیس آسان ہے کمفرٹیبل ہے ٹھیک ہے یا ایزی ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح کے معنوں میں آتا ہے کروچیمان لیکن تاہم ٹھیک ہے فرینڈز خالی جگہ وی وی کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے کو بھی ہومی اکی تیمونے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے بھی ہومی خطرہ اکی تیمونے ہونے کی وجہ سے ہنگ سنگ ہمیشہ چوشم حیثو احتیاط کر کے سائنگ ہیا ہم نیدہ استعمال کرنا ضروری ہے یہ جس کے ساتھ ہیا آ جاتا ہے نا سمجھ لیں کہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہے نا ضروری کے معنوں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو ابھی کیا ہوگا اس میں کہ دیکھیں یہ پھکپل کہتے ہیں دھما کے کو ٹھیک ہے نا تو پھر یہ ہی ہوگا یہ جو ہو گیا جو ہے نا کھم جون کہتے ہیں جو شوک لگتا ہے اس کو کہتے ہیں جو کرانٹ لگتا ہے چھوڑا گر جانے کا خطرے کو کہتے ہیں کمیون ہوتا ہے نو سموکنگ تو پھکپل کا لفظ استعمال ہوگا ادھر ہے یہ خاصن فیولی ہامنی دا گیس جو ہے وہ آسان ہے کمفرٹیبل ہے خروچی مان لیکن پھکپلی بھی ہمی اکی تیموں نے ہنگ سنگ چھوڑی میں حیثو سائیوں ہیا ہامنی دا کہ دھما کا ہو جانے کی خطرے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے تو فرینڈز اس کا جواب تھا نمبر ایک آپ اس کو ٹک کر لیں تو اس کے آگیا چار سو بائیس نمبر پہ آئی ابھی ارینن ہم ارحال تے کام کرتے وقت چھے ایل منجو سب سے پہلے خالی جگہ سینگا کھیا ہامنی دا کے بارے میں سوچنا چاہیے سینگا کھیا ہامنی دا سوچنا چاہیے موس بودھا تو کسی چیز سے بھی موس کسی بودھا تو چیز سے بھی جنگیو ہان اہم جنگیو ہان کسے کہتے ہیں اہم گوشن اہم جو چیز ہے اری ہماری یا ہم سب کی سینگ میوں کی تیمو نیم نیدہ کے ہماری زندگی کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے سینگ میوں کہتے ہیں لائف تیمو نیم نیم نیدہ کی وجہ سے ہے اس لیے پھر سائے سو تو کمپنی میں بھی چونگی چوکرو چونگی چوکرو کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا مثلا کہ روزمرہ کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا جو آپ کو کہا جاتا ہے رول ہوتا ہے جو اس کو کہہ رہے ہیں ایگوش ہے اس چیز تھے ہان کے بارے میں کھویو کل ہے یا ہم نیدہ جو ہے نا وہ آپ کو تعلیم لینی چاہیے کھویو کہتے ہیں پڑھائی کرنے کو ٹھیک ہے نا یا کلاس کلاس لینی ریگولر بیسک جو ہے وہ کلاس لینی چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس میں فرینز کیا جواب ہوگا کہ کمیون نو سموکنگ انجن ٹھیک ہے نا انجن ہی ہوگا حفاظتی انجن حفاظت کو کہتے ہیں کہ اوڑی نن اڈھال دے چھے ہیل مانجو ہمیں کام کرتے وقت تھا سب سے پہلے انجنل انجنل سنگاک ہیا ہم نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے نا سیفٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے کسی چیز سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہماری زندگی ہے اس نے کہا اس لیے ہماری اس لیے اس نے کہا کہ ہماری کمپنی میں جو ریگولیشن ریگولر بیسیک ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھائی لینا ضروری ہے تو پھرینڈ اس کا جواب ہے نمبر دو آپ اس کو کلک کر لیں اس کے بعد آئیں چار سو تئیس پہ انجن حالتے سوری انجن حالتے نن ڈرائیوینگ کرتے وقت خالی جگہ اندیم نیدہ نہیں کرنا چاہیے یا منع ہے نومو پالی تھالی میاں بہت زیادہ تیز بھاگیں گے تو یا بھگائیں گے تو تھالی اصل میں ہوتا ہے بھاگنے سے آیا یہ نومو بہت پالی جلدی تھالی میاں تیز بھگائیں گے تو ساگو گا ایکسیڈنٹ ناگی ہو جانا شپ کی تیمونی نیدہ کیا کہا اس نے کہ بہت تیز بھاگیں بھگائیں گے تو ایکسیڈنٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو جانے کی وجہ سے ہے کی وجہ ہے تیمونی نیدہ کی وجہ ہے تو مزید زیادہ جنگھے چھن سکتو جنگھے چھن ہوتی ہے کہ جو ایک چیز منتخب کی جا چکی ہوتی ہے کہ اتنی چیز پہ آپ نے گاڑی چلانی ہے سکتو سپیڈ کو کہتے ہیں اسنگ رو اسنگ ایک تو ہوتا ہے نا برا چیز کسی چیز کو بری کو کہتے ہیں یہ اوپر والی کی کار رہا ہے اسنگ اوپر اکثر یہ ریموڈ کنٹرول ہوتے ہیں نا کوریا میں اگر میرے ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں ادھر نہیں لکھا ہوا اکثر یہ جو ٹی بی کے ریموڈ ہوتے ہیں یا بغیرہ بغیرہ نا ان کے اوپر ہوتا ہے سنگ ہاں سنگ ہوتا ہے کہ اوپر اور ایہا ہوتا ہے نیچے یعنی کہ آپ جو ہے نا وہ سٹیشن اوپر کو لے جائیں یا نیچے کو لے جائیں ٹھیک ہے نا تو ایسانگ کی بات کر رہا ہے کہ تو جھونگے چھن سکتو ایسانگ رو اس نے کہا کہ جو سپیڈ منتقیب ہوتی ہے اس سے اوپر کی طرف پھالی میون جائیں گے تو پھولگم یا بگائیں گے تو پھولگم کہتے ہیں جرمانے کو اس نے کہا کہ آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو فرینز اس کا بھی کیا جواب ہوگا چار سو تئیس کا جو ہے کہ خواسو خواسو کہتے ہیں سپیڈ کو خواسو خواہ میون کے مزید سپیڈ سے ڈرائیونگ آپ کریں تو ٹھیک ہے نا تو اس کا جواب نمبر تین ہوگا کیا کہا اس نے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت خواسو خواہ میون تیس پیڈ کریں تو اندیم نیدہ ممنوع ہے یا منع ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا نامو نامو پلی تھالی میون بہت زیادہ تیز باگیں گے تو ساگو کا ناگی سپکی تیمون نیم نیدہ کہ آپ کا آسانی سے ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے ہے تو جنگے جن سکتو اسنگ رو تھالی میم پھولگا من نیا ہانا کیونگو تو سنگی نیدہ اس نے کہا کہ مزید جو ہے نا تو مزید جنگے جن جو منتخب گئی کی گئی ہو تو یہ سپیڈ اس سے اوپر اگر آپ بگائیں گے تو آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اس کا جواب ہے نمبر تین آپ صاحب دوست اس کو لکھ لیں تو اس کے بعد ہے نمبر چار سو چوبیس ہے کہ نوپن سانگ سو اے سو نوپتا کہتے ہیں انچائی چانگ سو تھی ہے والی جگہ جگہ کو کہتے ہیں نوپن چانگ سو اے سو انچائی والی جگہ پر ارحال تے نن کام کرتے وقت خالی جگہ وی وی ہومی اسم نیدہ کا خطرہ موجود ہوتا ہے خرے سو اس لیے ہنگ سنگ ہمیشہ انجون تے رل حفاظ دی بیلڈ کو کہتے ہیں منجو پہلے چھکیوں ہان ہوئے باندھنے کے بعد چھک بل کام شیجک سٹارٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے فرینڈز کیا کہا اس نے کہ نوپن چانگ سو اے سو ارحال تے نن پھوک پھل چونگ دو خمجون چھو را کہتے ہیں گر جانے کا خطرہ نا چھو را کہتے ہیں گرنے کو یہ ہوگا اس میں نمبر چار جواب نوپن چانگ سو اے سو ارحال تے نن چھو را کی بھی ہومی اسم نیدہ گر جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے اس لیے ہمیں شاہ فاس تھی بیلٹ پہلے باندھ کر باندھنے کے بعد آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو نمبر چاریس کا جواب ہے چار سو پچیس پہ آئیں ابھی شکموری چھل چھارالسو انن چھوہن تانگل کیا کہا اس شکموری شکموری کہتے ہیں پودے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چھل چھارالسو انن صحی طرح سے بھڑ سکیں چوہن تانگ اچھی زمین ماندلگی بھی ہے بنانے کے لیے تانگے زمین پر چونن دینے کے لیے تونگ تونگ کہتے ہیں یہ جو فضلہ ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک ہے نا اوزم یہ جو پیشاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوکن سوکن کہتے ہیں باسا بوسا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا باسی کھانا جس کو ہم یار ویسے کہتے ہیں کہ بوس گئی ہے کوئی چیز اس کو کہتے ہیں امشکمورن دنگ امشکمول دنگ کے جو باسی کھانا ہوتا ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے آگے اس نے کہا کہ دنگل وغیرہ وغیرہ خورم نونگیاک ساریو موکی خورم ہوگا اس میں نا خورم ٹھیک ہے نا خورم ایک قسم کی خاد میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو خورم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا پھر شکموری چھل چھل سو انن سوہن تانگل ماندل گی ہوئی ہے تانگے چوننن تانگ اوزن سوکن امشکمورت تھنگل ای راگو ہم نیدا کے خورم ای راگو ہم نیدا کے اس کو خورم یہ ای جو بریکٹ میں ہوتا ہے نا جی اگر آپ ای لگا لیں تو پھر بھی خیرہ نہ لگائیں تو پھر بھی غلط نہیں ہوگا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا جو بریکٹ میں ہوگا تو خورم کہتے ہیں کہ اگر زمین میں جو پودے ہیں وہ اچھی سرا سے بڑے ہو سکیں اچھی زمین جو ہے بنانے کے لیے آپ کو زمین پر دیا جانے والا جو ہے نا فضلہ پشاب اور باسی کھانا وغیرہ وغیرہ اس کو خورم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک نمبر جواب تھا ابھی چار سو چھبیس پہ آپ آ جائے کہ سو گائے کو کہتے ہیں تھے جی خنزیر کو کہتے ہیں تھک مرگی کو کہتے ہیں خاتھن کی طرح کے خچک تھرے گے خچک کہتے ہیں جو اینا جانوروں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خچک تھرے گے کو جو اینا دیے جانے والے ٹھیک ہے نا خچک تھرے گے کہ یعنی کہ گائے خنزیر مرگی بغیرہ کی طرح کے جانوروں کو چونن امشی کر دینے والا کھانا دیا جانے والا کھانا خالی جگہ را گو ہم نیدہ کہتے ہیں تھارن علیدہ ملو زبان میں ملو نن زبان میں موکی را گو تو حچیو موکی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کا کیا فرینڈ جواب ہوگا شکسہ کھانے کو کہتے ہیں ساریوں ساریوں کہتے ہیں فیڈ کو یہ نمبر دو جواب ہوگا کہ گائے کو خنزیر کو مرگی کی طرح کے جانوروں کو دیا جانے والا کھانا جو ہے اس کو ساریوں کہتے ہیں تو یہ نمبر دو جواب ہوگا چار سو ستائیس ہے تانگی زمین چھوہیا اچھی اچھی شکپل دری چھل چھارم نیدہ جو پودے ہوتے ہیں نا پلانٹس ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ زمین اگر آپ کی اچھی ہوگی تو جو وہ ہے نا پودہ جو ہے آپ کا چھل چھارم نیدہ اچھے سے بڑا ہوگا کریس ہو اس لیے تانگل زمین چھک کے ماندل کو اچھے سے بنانا شکموری چھل چھارم نن گوشن اور جو پودے ہیں وہ اچھے سے بڑے ہو سکیں تھپ کی مدد کرنے کو کہتے ہیں بھی ہے کے لیے تانگے زمین میں ٹھیک ہے فرینز تو اس کا جوابوں کا بھی ساریوں چھی یا پھیریوں پھیریوں کہتے ہیں فرٹیلائزر یہ آگے لکھا ہوا ہے نا یہ اس کا جواب ہے نمبر تین پیریو رل پوریم نیدہ فرٹیلائزر جو ہوتے ہیں نا پوری نیدہ کہتے ہیں اس طرح چھڑکنے کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک تو ہوتے ہیں اس طرح چھڑکنا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ جو دوائی کے ذریعے اس طرح اس طرح چھڑکتے ہیں نا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پوریم نیدہ تانگے پوریم نیدہ زمین میں چھڑکتے ہیں نمبر تین اس کا جواب ہے میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں کہ تانگے چھو آیا زمین اچھی ہو شکمکدری جو پودے ہیں چھل چھارم نیدہ اچھے سے بڑھتے ہیں خریس ہو اس لیے تانگل چھوک کے ماندل کو زمین اچھے سے بنائیں شکموری چھل چھارنن گوشن جو پودے آپ کے اچھے سے بڑھے ہوں گے تھپکی بھی ہے تانگے مدد کے لیے تھپکی ایک وہ جو گرمی والا ہوتا ہے وہ آؤ سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھی ہے تانگے زمین میں جو ہے نا یہ پیڈیو کو چھڑک دے ہیں ٹھیک ہے نمبر تین جواب تھا اس کا چار سو اٹھائیس پہ آئیں ابھی ننگزک مورے ننگزک مل جو ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ یار وہ نہیں ہوتے جو یہ پودے کی طرح کی یہ جو یار بیلے فسلے فسلوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا فسلیں جو ہوتی ہیں اس نے کہا کہ ننگزک ملے فسلوں پارے پھے رو ان کے کہتے ہیں سورج کو رو ان سورج کے ذریعے پھولے پھولے کہتے ہیں کیڑے مکوڑے پھونگیون جراسیم بیماری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پھونگیون تھنگل اپسے گی جو جراسیم ہوتے ہیں بغیرہ بغیرہ اپسے گی ختم بیہ سو ختم کرنے کے لیے چونن دینے والی یک پھومن جو دوائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی جو ہے نا ساڑیو چھی یا کھوڑا ننگیا ننگیا کہتے ہیں جو ایگری کلچر کیمیکل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں راگو ہم نیدہ ٹھیک ہے نا یک پھومن ننگیا راگو ہم نیدہ کہ اس کو ننگیا کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینس تو اس کا نمبر چار جواب ہے میں دوبارہ بڑھتا ہوں کہ فصلوں پارس سورج کے ذریعے کیڑے بیماریاں جراسیم وغیرہ ختم کرنے کی وجہ کے ختم کرنے کے لیے دی جانے والی دوائی کو ننگیا راگو ہم نیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینس چار سو انتیس پہ آئے ہیں ابھی کھونگسا جنگ کھونگسا جنگ کام والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا یا کھونگ جنگ فیکٹری دنگے سو وغیرہ میں سکبل حال تے کام کرتے وقت ساگو گا ناجی ایکسیڈینٹ ہونا اندرک نا ہو ہا گی بھی ہے سو نا ہو ہا گی بھی ہے سو کرنے کے لیے خالی جگہ پاندشی شکھو یا ہامنی دا ضرور شکھو یا ہامنی دا پیروی کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے انجون بیلت ہے سوچھی کہتے ہیں سیفٹی رولز کو ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر چار ہو گا اس کا جواب ہے کہ کام والی جگہ یا فیکٹری میں کام کرتے وقت ایکسیڈینٹ نہ ہو آپ کا جو ہے نا ایکسیڈینٹ نہ ہو کے لیے جو ہے سیفٹی رولز ضرور شکھو یا ہامنی دا استعمال کرنا ضروری ہے ضرور آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے ٹھیک ہے تو نمبر چار ہے اس کا بھی چار سو تیس پہ آئے ہیں فرینڈز خالی جگہ خاکائی نزدیگ اوجی معصیب سے ہو ماتا یہ یعنی کہ نزدیگ ماتا یہ رانن تیسی منیدہ کا اشارہ ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ ہوگا انہیں خمجی چھاکتوں خمجی ہپیون خمجی اور اس کے بعد ہے چھپکن خمجی ہاں یہ ہوگا یہ اکثر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ چھپکن خمجی کے اوپر ہاتھ کا نشان ہوتا ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چھونا نہیں ہے نزدیگ نہیں آنا ہے تو یہ نمبر چاروں کا فرینڈز تو فرینڈز یہ آج آپ کی تھی دس مہنے کی ہیں تو اگلی بھی میں ایک دو دن میں اپلوڈ کرتا ہوں اب پریشان نہ ہوں سارے دوست میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے فرینڈز کہ جو ہے ابھی میں ایک دو دن میں دو چار دن میں یا اسی ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ایک ویڈیو بناوں گا وہ سارے دوستوں کو مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ منصر یہ جو بی آپ ہوتا ہے اور دیگت ہوتا ہے یہ کس طرح چینج ہوتا ہے اور کئی لفظ ایسے ہیں جو چینج ہوتے ہیں کئی لفظ وہ جو چینج نہیں ہوتے تو میں ان کی ایک ویڈیو میں نے کوئی تیس چالیس یا بیس پچیس جتنے بھی لفظ ہوئے میں جو چینج ہوتے ہیں وہ بھی کہ کیسے چینج ہوتے ہیں اور جو نہیں چینج ہوتے وہ بھی میں وائٹ بورٹ پے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپPhaz کرکا ہو تو آپ وہ ہیں چینل پر دوست وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ